پاکستان جو پہلے چاہتا تھا آج وہ ہوتا نہیں ہے پاکستان کی جو کل پوزیشن تھی ڈی سی یعنی واشنگٹن میں آج وہ نہیں ہے اور انڈیا کی جو کل پوزیشن تھی آج اس سے بہت بہتر ہے ایک بالکل الک تلک پوزیشن ہے امریکہ میں یا باقی دنیا میں لوگ ان کو سنتے ہیں اور بڑے غور سے سنتے ہیں اور بڑی امپورٹنس دیتے ہیں ان کی بات کو ان کی پولیسیز کو یا پہ پاکستان امریکہ کا علائے رہا بہت عرصہ رہا توڑا عرصہ نہیں رہا لیکن پھر سیچویشن چینج ہوتی رہی پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے شاید اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اس طرح سے جس طرح اٹھانا چاہیے تھا لیکن اپنے آپ کو سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیا آپ کا کمنٹ توڑا سے اس پہ چاہوں گا کہ یہ والا ریزن یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ریزنز ہے جس کی وجہ سے ہم آج ایسے سیکیورٹی سٹیٹ کہلاتے ہیں یا پھر ہمارے ہاں سیکیورٹی ہی بس سب سے بڑی اہم چیز ہے بیشک اکانومی نہیں ہے ایڈیوکیشن نہیں ہے کوئی اور چیز نہیں ہے لیکن سیکیورٹی سیکیورٹی ہے دیکھیں فکر بھائی اس کے تین انگل ہیں پہلا تو آپ سیکیورٹی کر کس کی رہے ہیں اوکی یہ ایک بہت بڑا کوششن ہے کہ آپ ایک سیکیورٹی سیکیورٹی سٹیٹ بھی کوئی پڑ سے بہت بری چیز نہیں ہوتی ہے سیکیورٹی سٹیٹ ویلفیر سٹیٹ کے کلپڑا میں less public orient found لیکن آپ کیا یہ کوششن ہے کہ آپ کس کی سیکیورٹی کرتے ہیں آپ two nation theory آپ اسلام کی سیکیورٹی کرتے ہیں آپ پاکستان کی سیکیورٹی کر رہے ہیں آپ کسی institution کی سیکیورٹی کر رہے ہیں democracy کی سیکیورٹی جان بردہ سکتے ہیں یہ تو آپ کو چاننا ہوگا آپ کیا الگ الگ لوگ الگ الگ چیز کی سیکیورٹی کر رہے ہیں عمران خان صاحب شاید دیموکریسی کی سیکیورٹی کرنے میں لگے ہیں شاہباز شریف صاحب آرمی شاید ٹو نیشن تھیوری کی سیکیورٹی کری ہے جز صاحب شاید پاکستان کی سیکیورٹی کر رہے ہیں اور جو جنتا ہے وہ شاید اسلام کی سیکیورٹی کر رہے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہے یہ پتہ ہے کہ ہم کیا نہیں کرنا چاہتے کہ ہم انڈیا نہیں بننا چاہتے ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں اس کے حساب سب کریں گے اب آپ نے جس انالیسٹ جنہوں نے لکھا کہ اب واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کی وہ وقت نہیں رہی جو وقت پہلے وقت تھی ان سے میں تھوڑا سا حسابت ہوں ہوا یہ کہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ڈیمانڈ کبھی پوری کی ہی نہیں گئی جیسے آپ کیا 1965 میں بھی جب آپ نے پاکستان نے جب انڈیا پہ حملہ کیا سنکشنز لائے کیونکہ آپ نے دیماؤکرسی کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور ان ویپنز کو یوز کر کے جو کمیونسٹ کو یہ لیے یوز کیے گئے تھے آپ کی ڈیمانڈ آپ جو کر رہے تھے جیسے ہم لوگ جب کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں جب ہم لوگ بچوں کو law of contract پڑھاتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ صرف کنسنسز کی جب تک آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تب تک آپ کانٹریکٹ نہیں فرم کر سکتے کیونکہ آپ شاید کچھ اور سمجھ رہے ہو وہ شاید کچھ اور سمجھ رہا ہو آپ دونوں کو لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں پر وہ فیکچول ریالیٹی ہوتی نہیں ہے so meeting of the mind is the toughest game آپ کے ساتھ یہ ہوا there was a consensus relationship between Pakistan and America but there was no meeting of mind neither the meeting of souls آپ کو ہتھیار چاہیے تھے ان کو ہتھیار دینے تھے آپ چاہ رہے تھے امریکہ آپ کا کوئی دشوانی نہیں تھا communism چاہ آپ کو کوئی problem نہیں تھی آپ کو because کہ آپ نے تو ہنری کی سنجر کی help کری to to unlock the or break the eyes between America and USA آپ کو تھا کہ یہ ہتھیار ہمیں انڈیا کے لئے use کرنے ان کو تھا کہ آپ کو communism کے against میں دے رہے تھے there was no meeting of mind there was a consensus آپ کی demand change ہوئی نہیں نہ تو آپ کی understanding change ہوئی دنیا change ہو گئی آج کی date میں وہ communism رہا ہی نہیں تو امریکہ آپ کو کیوں دے دے امریکہ نے کبھی آپ کو بھارت سے لڑنے کے لئے مجبوط کیا ہی نہیں تھا بلکل ٹھیک امریکہ سے پوچھیں کیا ہے امریکہ سے کیونکہ clause sign ہوتا جب آپ ایسے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے لیتے ہیں تو آپ کو sign کرنا پڑتا ہے بلکل تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ آپ نے بھارت mention کیا تھا کہ ہم بھارت کے against میں use کریں گے کیا امریکہ نے allow کیا تھا آپ کو سو پوائنٹ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ analysis کی تھوڑا سا چھوک پاکستان اور امریکہ کی پاکستان امریکہ کی demand کبھی پوری نہیں کی امریکہ کی demand پاکستان پوری کرتا رہا رہے گا اور وہ کرتا جائے گا چونکہ آپ کے پاس کچھ option ہے نہیں آپ کا ایک ہی ہے کہ ہم سے دوستی کرنی ہے تو بھارت کو چھوٹ پہنچو اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ سے کشمیر دلوا دو اور بھارت کے اوپر سنکشن دلوا دو کچھ بھی کر کے ان سے چاہ چھوڑا ہوں لیکن مشہل صاحب یہ آج کی ڈیٹ میں تو یہ میں کہتا ہوں کہ مشکل میں اس کو نہیں کہوں گا ناممکن کہوں گا کہ کشمیر issue ہم اس کو مرضی سمجھے بڑا ڈسپیوٹ سمجھے چھوٹا ڈسپیوٹ سمجھے یا ڈسپیوٹ نہ سمجھے لیکن the thing is کہ is it possible کہ ابھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ امریکہ آج اس پوزیشن میں ہو کہ وہ انڈیا کو اس طرح کوئی بات کر سکے مجھے تو نہیں لگتا یقینا آپ مجھے بہتر امریکہ کا رول بنتا نہیں تھا کیونکہ جو بھی ہونا تھا سکیورٹی کاؤنسل میں ہونا تھا انیس سو اکھتر کے بات ہی شروع ہوگی چونکہ انیس سو اکتر سے پہلے یہ مہیٹر تکنیکلی ملٹی لیٹرل تھا یونیٹی نیشن میں تھا یون کا اگر اگر آپ یونیٹی نیشن کا آرٹیکل ایک سو تین پڑھے میں اتنا میں نہیں جانا جاتا میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ امریکہ نے اپنے پتے اندوستان کے ساتھ آپ کو اگر اس لیے آپ کو ایلو دے دیا تھا وہ اس لیے چونکہ آپ اگر دکھائیں اگر 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 اس کے علاوہ آپ نے کب امریکہ سے کوئی ٹائی اپ کیا ہو تائی اپ کیا ہو آپ کا ٹرنزیکشنل ریلیشنشپ تا یہ ہو جائے گا تو یہ کر دیں گے آپ ایسا کر دوگے تو ہم ایسا کر دیں اچھا ایسا ہو سکتا تھا اگر ہماری ایک ڈائریکشن صحیح ہوتی جس طرح سے آپ لوگوں نہیں کیا آپ لوگ سویت یونین بلوگ تو میں نہیں کہوں گا لیکن ان کے ساتھ ریلیشنشپ کے بات کی جائے تو بہت ہائی لیول پہ رہی ابھی بھی ہے آپ لوگ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اس فور انڈرڈ سسٹم ان سے لیا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ لوگ آج بھی ان سے خریدتے ہیں تو ایسا پاکستان کے پاس بہت آپشن سٹی کہ پاکستان اگر ایک پراپر ڈائریکشن میں جاتا اپنے فیصلے اسلام آباد واشنگٹن کی وجہ اسلام آباد میں کرتا تو شاید یہ سچویشن جو آج ہم بات کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے کہ مدھا پاکستان ہے تو یہ نہ ہوتا بہت اچھا دیکھیں پکر بھائی آپ فیصلے کیسے لیتے ہیں فیصلے لینے کے لیے آپ خود کو جاننا چاہیے ہم یہ فیصلہ کیوں لینا چاہتے ہیں اور کیا اپنی بھی بہت پاکستان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں جو میری پریوریٹی ہے اور اسی کے ادھار ہمیں سوسائیٹی کا بھی نرمار کرنا یہی دو اپجیکٹیو یہی نیتا جو بچے پڑھ رہے سکول میں وہی تو آپ کے leader بنیں گے وہی آپ بیوروکرائٹ بنیں گے وہی آپ کیا بچے تو آپ کیا کی پرابلم یہ تھی کہ you had power to take decisions but you had no idea why the decisions on what ground the decisions information کیا لینی ہے سماج 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 کیونکہ آپ جڑ سے تو اکھار دیئے آپ یہ نہیں پتا تک یہ پودہ جو ہمیں اپنے جڑوں سے اکھارا ہے اس کو کہاں لگائیں جا اس پودے کا ہمیں کرنا کیا تو آپ نے جو بھی decision لیے وہ ایک ہی word ہے وہ جسے کہ لیجے انسٹینٹینیوز تھی ابھی کر لو جسے کہ باقی باد میں دیکھیں گے کل کیا ہونا بس اتنی management ایک سے دو دن کی اچھا اگر میں یہ سوال کروں کہ democracy کا کتنا بڑا رول ہے اس چیز میں کیونکہ ہمارے ہاتھ 33 34 years تک تو directly dictatorship رہی اور indirectly جو rest of the 30 40 years رہتے ہیں تو اس میں indirectly رہی یہ بھی ایک factor آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فیصلہ سازی ہماری decision making جو ہے وہ proper نہیں ہوتی رہی کیونکہ اگر میں ڈکٹیٹر ہوں تو مجھے لگتا کہ بس یہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک difference میں سمجھ سکتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں یہ بھی ایک بڑا difference ہو سکتا ہے دیکھیں democracy کا جو روٹ ہے وہ political نہیں ہوتا آپ political ویاکھ کر رہے political analysis کر رہے democracy کا root social ہوتا ہے democracy جو لائی گئی یوروپ جس کو آپ European form of democracy کہہ رہے ہیں وہ اس لئے لائی گئی کہ پہلے rule of law آئے گا جیسے کہ میں پاکستان کے بہت اچھے دانشوار میں ان کے بہت سمان کر بھائی تو سب سمان نہیں ہوں گے دنیا believer non believer میں بڑھ جائے گی بھائی کسی چڑیا کی کی وہ ہم سے inferior ہو گئی اور ہمارا ہک ہو گئی کہ اس کو کھا جائیں مال یہ ایک پیڑ ہے اور ہمیں بھی بھوک لگی ہے اور اس میں ایک چڑیا بھی بھوکی ہے پھل پہ کس کا آگ ہے پہ یہ اتنا easy question نہیں ہے کہ ہم human ہیں تو ہم جا کے پہلے کھا جائیں سلام اسلام نہیں ہو گا اگر constitution نہیں ہو گا تو democracy نہیں ہو گی ٹھیک ہے نا abrahamic faith نہیں ہے تو آپ کہا پہ democracy کا source نہیں ہے آپ democracy میں جو چیز چاہ رہے ہو جیسے سماج کی پرکلپنا کر رہے ہو آپ اس کو political analysis کر رہے ہو election ہو جائے تو یہ لوگ آئیں گے تو یہ کیا کر دیں گے سماج آپ کا ویسا بنا ہے roots نہیں ہے آپ کہنا یہ چاہتے کہ roots نہیں ہے roots proper strong ہو مضبوط ہو پہلے سیٹ تو ڈالیں سماج پہلے آپ ایوروپ میں جس ایوروپین ڈیموکیسی کی بات کر رہے وہ رینیسان سے گجرا رینیسان کیا تھا christianity سے political power کا بائبل سے political power کے separation کے process کو رینیسان کہتے ہیں آپ کیا پرنر جاگران ہو رہا ہے آپ تو کہہ رہے ہمیں تو شریعہ آپ 98% آپ ابھی election کرا لیں تو یہ question پوچھیں کہ شریعہ law ہونا چاہیے آپ کے 98% جنت کہ دی ہمیں چاہیے لیکن مشرد صاحب ایک اور بات میں یہاں پہ آپ سے توڑا سا مطلب دیفر کروں گا آپ کی thought سے کہ پاکستان کے اندر تین چار ایسی parties جو religion کا نام لیتی ریلیجیس parties میں کہتا ہوں جن کو آج تک ان ریلیجیس parties کی فیڈرل میں تو گورنمنٹ بہت دور کی بات کسی ایک پروونس میں یہ گورنمنٹ نہیں بنا سکے خیبر پخت انخواہ میں نہیں بنا سکے لوگ ووٹ نہیں کرتے ان کو سندھ میں نہیں بنا سکے کچھ سیٹس لے لیتے کسی کے ساتھ جا کے مل جاتے دو تین منسٹریہ لے لی یہ اگر میں کسی سے بات کرتا ہوں کہ تالیبان بہت اچھے ہیں ایک مثال دے رہا میں سپورٹ نہیں کرتا کسی ضرورت بھی کہتے یار ہمیں نہیں چاہیے اب وہاں پہ تو ان کو دور سے بہت اچھے لگتے ہیں کہ وہ کہتے یار فیمیل سکول ایڈوکیشن نہیں ان کی کوئی ہونی چاہیے آفس میں نہیں جا سکتی یہ نہیں لیکن یہاں پہ تو میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین بہت زیادہ جابز میں جاتی ہے لیکن جابز میں جاتی ہیں میرے خیبر پخت انقواہ میں ہزار وں نہیں لاکہ خواتین جابز کرتی ہیں لاکہ خواتین آپ کو یونیورسٹیز میں جاتی ہوئی ملیں گی سکول کالجز کو چھوڑ دیں فیمیل بھی ہوتی اور بات بھی ہوتی ہے تو بڑے کل کے بات کرتے ہیں بھائی تو وہ تو کہ رہے تھے آپ نے پاکستان میں ہمیں کتو کے آگے ڈال دیا یا گیدل یہی کوئی شبد کیا تھا انہوں نے آپ سمجھیں بھائی کابل آدمی تھے حقیقت ہے اس میں کوئی کابل تو بہت لوگ ہوتے انہوں نے وہ دیکھ لیا جو ستر سال میں خان عبدالگفار خان صاحب تو پختون خوا ان کو انڈیپینڈنس کے پچیس سال بعد بھارت رتن مل گیا آپ سمجھ بھارت کا رتن تو وہاں بیٹھا ہے جڑیں نہیں نکالی ہیں دکت یہ ہے کیوں یہ نہیں آتے کیونکہ آپ پارٹی بھائی مران خان صاحب دن رات اسلام کا نام انہوں نے بہت زیادہ یوز کیا بلکل میں آپ سے ہنڈر پرسنٹ اگری ہوں وہ تو شروع اسی سے کرتے تھے ختم اسی پر کرتے تھے میں یہ کہ رہا ہوں کہ آپ کے جو آدمی انہوں نے کیا کیا نا کہ سماج بنانے کا کوشش تھا وہ انہوں نے مولاناؤں کو دے دیا جبکہ یہ کام کسی بھی سٹیٹ کا مین بزنس ہوتا سٹیٹ کیا ہوتا سم فنکشن which is exclusively prerogative of the state the word is prerogative کوئی اور سوچ نہیں سکتا سٹیٹ نے کیا کیونکہ آپ بھائی آپ نہی تھے جو جتنے آپ انیس سو سنت سنت الیس تک آپ نے ان کو اور میں بار بار کہتا ہوں میں نے کہا آپ کو پتھانوں کی ہسٹری پڑھنی ہے تو آپ کو کہاں جانا ہوگا آپ پڑھنا ہوگا دس راج ریگ وید وہاں پہ پہ پختہ کی بات ہے بھارت میں جو رڑائی ہوئی اس میں سے آپ کے ریجن کے لوگ اس کا ولد ہے ان کی ہسٹری ہوا آپ کہہ رہے وہ ہماری کتاب نہیں ہے جس آپ ہمارے ہماری ہماری جب مال سے جنم ہوتا تو اس کا وہ کٹا جاتا ہے اس کے بعد وہ جوڑ دیا گیا دو طرقے کے آگیا ہمارے لوگ ایک نے جوڑ دیا یوروپ سے ہم ہم ہمارے سارے لیگل میکزن رہا ہے آپ جو کہہ رہے نا کہ پولیٹیشن کو ووٹ مل مگر ریلیجیز پارٹی کو نہیں مل کیونکہ لوگ اپنی نیشنل آئیڈنٹیٹی کو نہیں چھوڑیں گے آپ کتر کو جوڑ کر لو بھائی ابھی مووی بنی پتھان جو لوز ٹاک والے صاحب ہیں بہت بڑا بڑے کلاس کے آدمی بلکل دونوں لوگ کمجے میں کئی بار ان کے جو خاص کر دو تین رو ہے نا کی ادھر ادھر نکال جاتا ہوئی اس کا وہ نہیں مل بھائی کلاس اپا ایک 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 میں آپ کے ذات شیئر کروں گے جس میں کہتے ہیں کہ ان کو کال پاکستان ایک ازاد ملک ہے پھر اپنے نوکر کو کرتے پھر اپنے فرینڈز کو کرتے میں کہتا کلاس اس کو کہتا اور حقیقت ایک حقیقت بتانا بہت بڑی میں جو آپ کوئی بات کہنا چاہ رہا تو ان کی میں نے ایک statement سنی جو جو اس میں ہوسٹ ہے بہت اچھا انہوں نے کہا کہ پتھان ہیٹ ہو گئی اور یہ تو پتھان کو ایک طریقے سے مسلمان سمجھا جاتا ہے پتھان صرف مسلمان ہے پتھان مسلمان ہے پتھان ایک ایڈنٹی الگ ہے تو جب آپ پتھان کے اوپر پاکستان لگائیں گے تو ریولٹ کرے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے پشتون نے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اپنی بیوگریفی کے اندر کہ پتھان فرم فائیب اور سکس تاؤزن ایر مسلم فرم فیفٹین ہنڈر ایر پاکستان فرم سیونٹی وائیر یہ یقین کرے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات لکھی ہوتی ہے اور جب ہم چھوٹے تھے جب میں اسلام آیا تھا تو یہاں پہ ایک بات مشہور تھی کہ لوگ کیونکہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی ہم تو بس اپنے علاقے میں رہتے تھے جی آپ مسلمان ہیں کے پتھان ہیں میں مجھے اس چیز کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی سکول میں مجھے کیا بدن میں پتھان اور وہ ہستے تھے اس بات کے اوپر لیکن میں کہتا تھا کہ ہم پہلے پتھان مسلمان تم بات میں ہوں پتھان 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 پاکستان 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 کا مطلب مسلم ہے پاکستان پاکستان ڈیفنیشن پاکستان پاکستان بننے مطلب مسلمان یہ پرابلم جب آپ تھیوری میں جائیں گے یہی پرابلم ہو رہی ہے جو پختون اور مسلم ایڈنٹیٹی سے وہ نہیں کانفلیٹ کر رہا ہے اب اس کے بعد دوبارہ جا کے تم اس کو کنفیوز کرو کہ تم پاکستان بھی بنو چونکہ وہ بھائی اگر جا تو اگر آپ نے کہہ جیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو پاکستان کا مطلب لا الہ اللہ تو پھر جو آدمی کہی رہا ہے لا الہ اللہ تو اسے دوبارہ کیوں وہ کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اگر تمہاری ڈیفنیشن ہے کہ مسلمان بننے سے کوئی جو مسلمان ہیں وہ پاکستانی اور ہر وہ پتھان جو مسلمان ہیں پھر پاکستانی نہیں ہے صحیح صحیح بلکل صحیح بڑی صورت ہے اور وہ یہ کہ ایو ایس وزرٹ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر شوز بھی کافی ساری کی سارا کچھ ہوا ختم ہوا پھر ایک جان سٹیٹمنٹ تار تار تار